اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کل کا فائنل میچ انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ ہونے والا ٹی ٹوئنٹی کا فائنل میچ میرے ساتھ موجود ہیں زبیر عاشق صاحب یہ یورپ میں ہوتے ہیں اور کرکٹ کے بہت زیادہ فین ہیں کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اور جب بھی میچ ہوتا ہے تو وہ کرکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ان کے کمیٹس بہت زمردہ دست ہوتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی ان کے کمیٹس اور ان کے ان کے ویوز جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں زبیر بھائی پاکستان اور انگلینڈ کا میچ کیا بولتے ہیں اس کے اوپر میں جی پاکستان اور انگلینڈ انگلینڈ کا میچ بہت پرجوش ہے ہم اور بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ میچ شروع ہو اور ہم ایک ایک لمحہ اور ایک ایک بال جوز کو انجوائے کریں اور ہمیں انتظار ہے کہ انشاءاللہ کال یہ میچ ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے یہ پاکستان کے حق میں جائے کیونکہ جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں ہمارے قوم کے ہمارے ملک کے تو ہمیں کوئی خوشی چاہیے ٹھیک ہے وہ اس وقت ہمیں یہ وکٹری جو ہے انگلینڈ کے حلاف یہ ایک بہت بڑی خوشی دے سکتی ہے وہ ون کرکٹ کے گراؤن میں کرکٹ کے میدان میں وہ وکٹری جو انگلینڈ کے حلاف ملے گی وہ اپنی جگہ پہ اس کا ایک وہ بہت بڑی چیز ہے لیکن وہ جو خوشی ہوگی جتنی پریشانی میں ہماری قوم اور ہم لوگ گرے ہوئے ہیں وہ ہمیں میں نہیں کہتا کہ مستقل طور پہ لیکن عارضی طور پہ تھوڑی سی ایک وہ خوشی بوسٹر ملے گا آوام کو تو کون کس ایک ایکسپیکٹیشن ہے کون کل اچھا کھیل سکتا ہے کون سا پلیئر بیٹنگ میں بولنگ میں آپ اس کے بارے میں بتائیں آپ ناکد رہے اکثر اوپننگ کے بارے میں آپ اوپننگ کے بارے میں جیسے ورنڈ کپ سٹارٹ ہوا تھا تو آپ بولتے تھے بابور کے بارے میں ریزوان تو سیمی فائنل میں ان کی بیٹنگ دیکھنے کے بعد کیا بولتے ہیں اب یہ جی سیمی فائنل میں ان دونوں نے اچھا کھیل ہے لیکن جہاں تک میرا میری رائے ان کے بارے میں کہ انہیں جو پاور پلے اور چھے ساپ جو پہلے اوور ہوتے ہیں وہاں تک تو ان کی پرفارمس ٹھیک ہے اس کے بعد جب جو فائنلنگ ہوتی ہے وہ جو باہر نکلتی ہے دائرہ سے تو اس کے بعد ریزوان یہ مطلب ناکام ہو جاتا ہے یہ صرف پہلے چھے اوورز کا پلیئر بنا ہو گا ہے اگر اس کو میں آج بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ ایک اوپنر بیٹسمن ہے بلکل اس نے ففٹی کی لیکن آپ دیکھیں کتنی کتنی گین نے کھیل کیس نے ففٹی کی اس کے مقابلے میں اگر آپ انگلینڈ والوں کی انڈیا کے حلاف جو ان لوگوں نے ان کو وان سکسٹی نائن بغیر کوئی وکٹ گرے ان کو مارا ہے تو ان کا پاور پلے دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کو کل کے میچ میں جو انا وہ ایک نیا لڑکا آیا ہمارا محمد حارس اس کو پہلے چھے اوپر دے دینے چاہیے اور اس کے ساتھ بابر آہ جو بابر آزم ہے اس کو وان ڈون بیجیں اور اس کے ساتھ آصف علی کو ایڈ کریں پہلے چھے اوپر جو ہیں پاور پلے کے ان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے فائنل میچ میں اچانک سی جو انا تبدیلیاں کر دیں مطلب جو ایک پورا ورلڈ کپ کھلتے آ رہے ہیں ریزوان اور بابور اس کو اچانک جو انا ان کی پوزیشن تبدیل کر کے حارس اور آصف کو جو انا لے کے آ جائیں آہ آصف کے ایک سو بچاس چھکوں کی پریکٹس تو ہے آہ کیا بلتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک اس نے کچھ اتنا آہ فارمس نہیں دی ہے وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ جو کل آہ میچ کدران بارش کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں اور جو نیکس ڈے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے ریزرو ڈے رکھا ہوا ہے اس میں بھی بارش ہے تو اگر بارش کی وجہ سے کمیچ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے بعض وقت تو آپ کو پتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو آور بھی کم کیے جاتے ہیں بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے آہ 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 جب بارش ہوگی تو پانی آئے گا اور پانی آنے کے وجہ سے جو آہ جب یہ ہوتا ہے کہ بارش آ جاتی ہے اور بارش آنے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات آہ کام آورز میں زیادہ رنز کرنا پڑ جاتے ہیں اگر تو آپ سیکنڈ بیٹنگ کر رہے ہو تو پھر آپ کے لیے مسئبت بن جائے گی ٹھیک اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تیز کھیلنے والے ڈالنے آپ اگر تو بارش نہ ہوتی جو میچ نارمل جس طرح کا ویدر ہوتا ہے میچ کے لیے چاہیے تو اگر وہ اس طرح کا ہوتا تو اس میں پھر آپ نارمل آپ نے جس ٹیم کو لے کے چل رہے چلو لیکن ہمیں کل تیز کھیلنے والے پلئر چاہیے تو بالنگ لائن میں آپ کس سے امیدیں لگایا ہوئے ہیں کون اچھی بالنگ کرے گا بالنگ لائن جی الحمدللہ ہماری بالنگ لائنگ بہت اچھی ہے اور ہمارے چاروں کے چاروں جو فاسٹ بالر ہیں اور ساتھ میں دو سپینر یہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور ہماری سٹرنٹھ بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو بالنگ میں تو ٹھیک ہے سب اس میں یہاں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے انگلینڈ ٹیم میں جو ہے بٹلر وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو اچھی بٹن کرتے ہیں تو پھر کل ہمارے بولر جو ہے نا اس کو قابو کر لیں گے جی انشاءاللہ بالکل مجھے پوری امید ہے کر لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بٹلر اور یہ ہیلز یہ تیز کھیلنے والے کھلاڑی ہیں ٹھیک ہے اور جو تیز کھیلنے والا ہوتا ہے وہ چانس لیتا ہے وہ رسک لیتا ہے اور جو رسک لیتا ہے اس کے اوٹ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے محمد رضوان کی طرح نہیں جس نے رسک کی نہیں لینا تو وہ اوٹ کیسے ہوگا تو اگر جو ہے بٹلر اور ایلکس کھڑے ہو گئے دس آور تک آٹھ آور تک تو پھر پھر تو پاکستان ٹیم کی کامپیں ٹانگ نہیں لگ جائیں گی نا نہیں بالکل ان کی ٹانگیں کامپیں گی لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وکٹ جو ہے یہ وہ والی وکٹ نہیں ہے جو انہیں ایڈلیڈ میں ملی تھی انڈیا کے حلاف یہ اور طرح کی وکٹ ہے اس وکٹ پہ وان سیسٹی وان سیمنٹی فائٹنگ کے لیے اناف ہے اچھا فائنل کو تو ہم ڈسکس کر رہی رہے ہیں ابھی آپ سے انگلینڈ اور انڈیا کے سیمی فینل وہ اس میں جو ہے کہاں گلتی کی ہے انہوں نے انڈیا والوں نے جو کہ وہ دس وکٹوں سے ایک جو ہے انگلینڈ نے توڑ دیا ہے ایک سو ستر انہوں نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے اوپر میں پورا کر لیا تھا جی انڈیا والے جب گرونڈ میں افت رہے ہیں تو پہل یہ نظر ہی نہیں آرہا تھا کئی سے بھی کہ یہ جیتنے کے لیے آئے ہیں یا کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ایسے کیچ چھوٹ رہے ہیں جیسے سراح ہو گیا ہاتھوں میں ٹھیک ہے فیلڈنگ میس ہو رہی ہے ان سے رن نوٹ نہیں ہو رہے اور جو پاور پلئے آگے روحت شرمہ جیسا بڑا کھلاڑی جو ہے وہ پاور پلئے میں اس نے ٹک ٹک لگائی ہوئی ہے کیا ہے کہ بس میرے کو پچیس تی سکور بن جائیں کہ میں سروائیو کر جوں کسی طرح سے اور جب اپنے لیے کھیلو گے ٹیم کے لیے نہیں کھیلو گے تو یہی حال ہوگا یہ پریشر لے لیا ہے ان لوگوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر لیا کہ دس سور میں ستر سکور پیچھے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوریہ کو مار یاد دو اور ہردک پانڈیا وہ کر لیں گے کچھ ہر میچ میں ایسا نہیں ہوتا کیل راہل بھی پورے ٹرنامیٹ میں فلاپ گئے ہیں انہوں نے بھی کوئی خاص مقامس نہیں دیا ہے کیل راہل تو پہلے سی نکام چل رہا ہے اس کو تو انہیں کب کا ٹیم سے نکال دینا چاہیے تھا آج سے ایک سال پہلے اس کو ٹیم سے نکالنا چاہیے اس کے جو کسی اچھے پلئیر کو نئے پلئیر کو لے کے آتے ہیں تو ابھی روحت کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے جی بالکل روحت کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے اس نے اپنے اوپر پریشر لیا ہوا ہے کپتانی کا بہت زیادہ اور انڈین میڈیا میں میں سن رہا تھا کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہردک پانڈیا کو بنا دیا جائے کیپٹن میں کہتا ہوں اگر آپ نے ہردک پانڈیا کو حراب کرنا ہے تو کیپٹن بنا دو وہ اچھا بلا کھیل رہا ہے اس کو کھیلنے دو ٹیم میں کیپٹن کس کو ہونا چاہیے کوئی بھی اور کسی کو بنا لیں بہت سے پلئیر ہیں بہت سے پلئیر ہیں جس کی اچھی پروفارمس کو دے رہا ہے لیکن اگر جس طرح پہاردک پانڈیا کھیل رہا ہے اگر اس کو کپٹن بنائیں گے تو پھر اس کو بھی حراب کریں گے روحت شرمہ جیسے اتنے بڑے پلئیر کو پریشر ڈال کے حراب کر دیا ہے لوگوں یہ تو بی سی سی آئی کا کام ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر میں کیا اکشن لیتے ہیں ابھی انڈین ٹیم انڈیا میں لینڈ ہو گئی ہے آپ ہمارا یہ چینل دیکھ رہے تھے اس میں زبیر بھائی کی کمیٹس سن رہے تھے آپ ویڈیو کے انڈ میں ہمیں کمیٹس دیں بتائیں زبیر بھائی کے بارے میں زبیر بھائی کی پرڈکشن تو میں آپ پوچھ لوں میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستان جیتے گا اگر تو آپ پرفارمس کو دیکھیں تو پھر تو انگلین کی ٹیم بیٹر ہے پاکستان ٹیم سے لیکن ایزے پاکستانی میری دعائیں اور میری سپورٹ پاکستان ٹیم کے ساتھ جس طرح اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کھیلیا ہے ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے قدرت کا نظام تو فینل میں بھی وہی قدرت کا نظام اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور قدرت کا نظام ہوگا اور پاکستان جو ہے نا وہ فینل جیت جائے گا سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نائنڈی ٹو والی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن سب کچھ سیم ویسی ہوا ہے لیکن نائنڈی ٹو میں رمضان چل رہا تھا اس وقت رمضان نہیں ہے تو ہمیں زیادہ دعا ہوں گی ضرورت ہے چلیں جی آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دعا کریں کل کے میچ کے پاکستان جیت جائے اس کے بعد ہم ویڈیو کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے بہت شکریہ آپ کا تینکیو